ہنڈی میں زکسن اور لوٹین جیسے پر رکبات موجود ہوتے ہیں جو بینائی کو بہتر بنانے میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے بینائی تیز کرنے کے مطالب جو غزائیں کھائی جانی چاہیے یعنی کن کن غزاؤں کے کھانے سے بینائی تیز ہو سکتی ہے ہم اس کے بارے ہم بات کریں گے یقین ہے دوستو بینائی جو ہے خدرت کا انمول تحفہ ہے انمول احمد ہے اس شخص سے پوچھے بینائی کی احمد جس کی آنکھ نہیں ہے یا جس کی آنکھیں کمزور ہیں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے بینائی کی مطالب جا کر ہم دیکھیں پڑھیں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے دوستو بینڈی بینڈی میں زکسن اور لوٹین جیسے پر رکبات موجود ہوتے ہیں جو بینائی کو بہتر بنانے میں کافی مددکار ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بینڈی میں ویٹیمن سی کی مقدار بھی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے جو آنکھوں کے سہت کے لیے نیاد موصل اور کارامت ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ ہے خوبانی جو ہماری آنکھوں کے سہت کے لیے بہتر بتائی گئی ہے دوستو بڑتی عمر میں پینائی کمزور ہوتی ہی ہے ایک لازمی چیز ہے بہت دیکھا گیا ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی بڑتی عمر میں پینائی کمزور ہو لیکن عام دیکھا گیا ہے ایک سر دیکھا گیا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ بینائی کمزور ہو جاتی ہے لیکن ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ بیٹا کیروٹین بینائی کو بہتر رکھنے میں کافی مددکار ثابت ہوتا ہے دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روز آنا ویٹامین سی ویٹامین ای زگ اور کاپر سے برپور غزائیں کھانے میں پینائی بہتر ہو جاتی ہے یہ تمام غزائیت خوبانی میں موجود ہے اس سے دندلی پینائی کا خطرہ پچیس سے پچاس فیصد تک کم ہو جاتا ہے گاجر تیسرے نمبر پر گاجر آتی ہے دوستو گاجر میں ویٹامین اے موجود ہوتا ہے جو آنکھوں کی جھلی اور دیگر حصوں کو بہتر کام کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے گاجر کا روز آنا استعمال سے بینائی بہتر ہو سکتی ہے گووی گووی میں لوٹین ایک ایسا انٹی آکسیڈنٹ ہے جو بینائی کو بہتر بنانے میں کافی مددکار ثابت ہو سکتا ہے گووی میں بھی اس کی مردار کافی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ گووی میں موجود ویٹامین سی اور ویٹا کیاروٹین بھی نیایتی فیدامن ثابت ہوتے ہیں جو بینائی کو تیز کر سکتے ہیں خوشک میوے جار ہاں دوستو خوشک میوے جار کیا ہے ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ کھانا میوے کھانا کس کو پسند نہیں ہے جیسے جیسے سردیاں خریب آتی ہیں میوے کھانے کا چلن بہت بڑھ جاتا ہے میوے کھانے کا شوق بڑھ جاتا ہے بادام ہونے دیجئے افروٹ اور کاجو جیسے میوے جار میں اومیگا تری کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے یہ آنکھوں کی چلی کو تیز روشنی سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے اور بڑتی عمر میں پیش آنے والے آنکھوں کے مسائل میں بھی روک تھام کرتا ہے آج کل ہمارا سکرین کو دیکھنا بہت بڑھ گیا ہے ٹی وی کا سکرین ہونے دیجئے موبائل کا سکرین کمپیوٹر کا سکرین تو اس کے جو مزیر اثرات ہوتے ہیں اس کو روپنے کے لیے ڈریف فروٹ بہت ہی کارمت ثابت ہو سکتے ہیں آج کے لیے اتنا آئیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بہت جگ دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس میں بہت جگ مفت دباخنہ یعنی فری ہسپٹل شروع ہونے جا رہا ہے اس میں آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنے سوالات کر سکتے ہیں بہت سارے سوالات آ کر جمع گئی ہوئے ہیں اس کے جوابات دیے جائیں گے روز آنا لائپ دواخنہ چلے گا اس پر تو فوراً اس کو سبسکرائب کریں پھر بعد میں اس کو پیٹ سبسکرائبشن کے لیے کھولا جائے گا ابھی تو یہ ٹری چل رہا ہے فوراً اس کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اجازت دیجئے تینکی